پیغام خوم کے نام مسجدوں کو بس نماز پڑھنے کی ہی جگہ نہ بنائیں وہاں غریبوں کے کھانے کا انتظام ہو ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو ان کے پاریوارک مسئلوں کو سلجھانے کا انتظام ہو مدد مانگنے والوں کی مدد کی جانے کا انتظام ہو جب درغاہوں پر لنگر چل سکتا ہے تو مسجدوں میں کیوں نہیں اور خیر خیرات کرنے میں ملت کا کہاں کوئی مقابلہ ہے ہم آگے آئیں گے تو سب بدلے گا مسجدوں میں ایک شاندار لائبرری ہو جہاں دین کی ہر کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں بھی پڑھنے کا انتظام ہو بہت ہو گئے ماربل جھومر ایسی پر خرچ اب انہیں بند کر کے کچھ ایسی جگہ لگانا ہے جہاں پیسہ صحیح لگے سماج یا خوم کے پڑے لکھے لوگوں کا استعمال کریں ڈاکٹروں سے فری علاج کے لیے کہیں مسجد میں ہی کہیں کوئی جگہ دے کر وکیل کانسلر ٹیچر آدھی کو بھی مسجد میں اپنا وقت دینے کو بولیں اور یہ خدمت ہر دھرم کے ماننے والے کے لیے بلکل مفت ہو اس کے لیے لگ بھگ سبھی لوگ تیار ہو جائیں گے جب دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مصروف سرجن ڈاکٹر محمد سلیمان بھی مفت کانسلٹیشن کے لیے تیار رہتے ہیں تو عام ڈاکٹر یا کانسلر کیوں نہیں ہوں گے ضرورت ہے بس انہیں مینج کرنے کی اماموں کی تنخواہ زیادہ رکھیں تاکہ جو خابل لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور رہبری کریں مدرسوں سے چھوٹے چھوٹے کورس شروع کریں کچھ کرسپونڈنس کورس بھی ہو رسٹ کے شاندار ہاسپیٹل اور سکول کھولیں جہاں سبھی کو امانداری اور بہترین قسم کا علاج اور پڑھنے کا موقع ملے ان میں سے یہ بھی سجھاو یا مشورہ نیا نہیں ہے سبھی کام چودہ سو سال پہلے مدینے میں ہوتے تھے ہم نے ان کو چھوڑا اور ہم بربادی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور جا رہے ہیں رکیں سوچیں اور فیصلہ لیں اس میسیج کو ہر ایک افراد تک پہنچانا ہم سبھی کی ذمہ داری ہیں لہٰذا اسے فورڈ کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی